الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریرام المرشد اور میں ہوں منورتی ناظرین محترم اس پریرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہتی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم محمد صاحب آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیک ہیں مدرجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں حدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں اکبر خانہ پشاور سے انعابت سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اللہ کریمی عطا کریں انعابت اللہ نے انسان کو ایک شعور دیا ہے انسان کے علاوہ جتنے ذیرو ہیں دنیا میں ان میں یہ شعور نہیں ہے ہیوان ہیں پرندے ہیں جانور ہیں انسان سے ملتے جلتے بندر وغیرہ بھی ہیں لیکن کوئی چیز دو چیزوں کو ملا کر کھانا نہیں بنا سکتا کوئی چیز کپڑے کو کٹ کر لباس نہیں بنا سکتا انسان کو تجزیات کا ایک شعور دیا ہے انسان ٹکڑے جوڑ کر لباس بنا لیتا ہے بندران چیزیں جوڑ کر ایک دش بنا لیتا ہے اس کا اگلہ گٹشت ہے دو چیزیں بدل دیتا ہے اس کا ٹیسٹ علیہ ہو جاتا ہے دوسری دش ہو جاتی ہے تو زندگی کے لئے یہ سب کچھ سوچتا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ زندگی کہاں سے آئی کس نے دی کہاں جائے اللہ حتی میرے بھائی چھے خرب آبادی ہے دنیا کی اور بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ شرعہ اموات سے شرعہ پیداش زیادہ ہے زیادہ ہے بلکل چیزیں تو ایک جمع غفیر ہے جو روزانہ دنیا ایک سیلاو ہے انسانوں کا جو روز دنیا میں وارد ہو رہا ہے ایک سیلاو ہے جو روز دنیا سے خارج ہو رہا ہے بلکل چیزیں انسان کو سوچنا تو چاہیے گی یہ آنے والے کہاں سے آ رہے ہیں جانے والے کدھر جا رہے ہیں کہاں کون سا شہر ہے جس میں اتنے لوگ ہیں کہ آئے جا رہے ہیں کون سا ملک ہے کون سی مملکت ہے مسلسل وہاں سے آئے جا رہے ہیں اور یہ جو جا رہے ہیں کب سے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اگر جس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا تجزیہ کر کہ ہم ذہن میں تصویر بن جاتی ہے لباس میں جوڑ جاڑ کے بنا لیتے ہیں لکڑیاں جوڑ کر آجلہ لیتے ہیں مختلف کھانے جوڑ کر لش ہوئے ہیں تو ان حالات کو جوڑ کر ہم نتیجہ نکالیں تو ایک نتیجہ نکلے گا کہ وہ کون ہے جس کو چلا رہا ہے بے شک بے شک مجھے اس سے رشتہ جوڑنا چاہیے جب آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو اسے انعابت کہتے ہیں اسے انعابت کہتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورتی سے آپ نے اور یادی الہی میں یونیب جس کے دل میں انعابت آ جاتی ہے اسے ہم اپنے راستے دکھا لیں آگے وہ کہتا ہے میں خود سمال لیتا خوش نصیب ہیں لیکن اتنا تو انسان کرے بس یہ جسے انسان نے شاید رکھی ہیں ستر سال کے بعد کی کہ جب عمر ستر سال کو پہنچے گی پھر سوچیں گے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں حضرت جی اگلہ سوال شامل کرتے ہیں محمد رمضان نے ڈیرہ اسماعیل خان سے کیا ایک مریدِ باصفہ برزخ میں بھی شیخ کی صورت سے مستفید ہو سکتا ہے اور یہ کہ کیا مشایخ برزخ میں بھی توجہ دے سکتا ہے گزارش یہ ہے کہ دنیا اور برزخ میں ایک بہت بڑا فرق ہے دنیا میں ہم ہزار دکھوں کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کھٹک رہتی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بین ہے بھائی ہے دوست ہے کچھ لوگ بڑے خوشحال ہوتے ہیں کسی کی پرواہ نہیں دلیں کچھ لوگ انہیں بھی انہیں بھی یاد ہوتے ہیں بے سکتا ہے دل ایک جہان ہے ایک بڑا شہر ہے اس دل میں جہاں دوست بستے ہیں وہی دشمن بھی بستے ہیں کوئی شک نہیں آپ کبھی دشمنوں کو بھولے ہیں سوال ہی بدلے ہیں اس کا مطلب ہے دل کے شہر کے باسی وہ بھی وہ بھی ہے دوست بھی دلوں میں رہتے ہیں جب آپ برزخ میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کیفیات دنیا والی بدل جاتے ہیں صحیح یہاں تو ہم سن رہے ہیں برزخ ہے جب داخل ہوتے ہیں وہ وارد ہو جاتا ہے اگر تو نتیات ہو جائے تو توجہ الاللہ اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں جاتا ہے اللہ حافظ اور اگر گرفتار بلا ہو جائے تو دو دخ ایسی مصیبت ہے کہ پھر وہ کچھ یاد نہیں رہنے بلکل سیکھیں تو دونوں آلتوں میں دونوں اپنی اپنی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ صوفیہ اہل اللہ اور یہ سلاسل ہیں ان میں کمال یہ ہے کہ یہ جو کیفیات دنیا میں حاصل کرتے ہیں اور ان کی روح عالم بالا تک پرواز کرتی ہے انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں کیفیات وارد ہوتی ہیں تو جس کی روح کو دنیا میں سفر کرنے کا کمال نصیب ہے اسے برزخنے بھی وہ کمال رہتا ہے اچھا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بہت کم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں متوجہ اللہ رہے ہیں رہاں شیخ اور طالب کا رشتہ تو شیخ سے طالب نے برکات لینی ہے ان کے لیے یہ جہان ہے صحیح جب موت آئی لینا ہے دینے کا معاملہ ختم ہو گیا جہاں کوئی ہے وہیں دے گا صحیح موت آئی آپ کی دکان بند ہو گئے موت آئی آپ کے سعودے منسوخ ہو گئے موت آئی آپ کی وصولیاں کوئی کرے گا بارس کریں گے آپ کا کام بزنس ختم ہو گئے موت آئی اعمال منتقے ہو گئے ترقی درجات کی بات ختم ہو گئے نشائق کی ضرورت نے کسی کی جو کچھ کا مالیت ہوئی ہے لیکن یہ جو سلسلہ ویسیہ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیب ہے تین تین چار چار سو سال کا گیب گزارت یہ ہے یہ وہ وہ لوگ ہیں نا جی کہ جن کی روحیں قوت پرواز رکھتی ہیں لیکن سلسلہ ویسیہ میں بھی کسی زندہ سے اتنی تربیت لینی پڑتی ہے کہ روح برزخ تک جائے جائے پھر وہاں سے فیدہ سل کرتی صحیح مطلب وہاں جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے یہ محنت کرنا پڑتی ہے اور یہ کسی دنیا میں پڑتی ہے جب روح کی برزخ تک رسائی ہو جائے تو پھر ان سے استفادہ بھی کرتا ہے بلکل ٹھیک بلکل سی حضرت جی خیام علی ہیں ابو زبی سے جس طرح دنیاوی سٹیٹس کے مطابق ہم لباس پہنتے ہیں روح کا لباس بھی روحانی درجات کے مطابق ہوتا ہے عموماً روح اسی لباس میں ہوتی ہے جو بدن کا ہوتا ہے جو بدن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مشکل ہے کہ اسے کوئی اور لباس دیا جائے آپ بدن کے لباس کو روحانی سٹیٹس کے مطابق کریں جو کبھی ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ڈاکٹر رزوان خاریاں سے حضرت جی ایک مسلمان پہ تبلیغ دین کس حد تک فرس ہے دوران تبلیغ کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور یہ بھی کہ تبلیغ کا سب سے بڑا اصول کیا ہے تبلیغ کی بنیاد ہے جاننے اور سیکھنے پر ٹھیک ہے جتنا کوئی جانتا ہے اتنا آگے پہنچانا اس پر فرض ہے صحیح جتنا جانتا ہے تو تبلیغ کی بنیاد جو قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے یا ہر قوم میں سے کچھ افراد ہوں جو دین سیکھ ہیں ٹھیک ہے اور قرآن نے فرما ہے واپس آ کر اپنی بستی کو دین پہ قائم کریں سبحان اللہ تبلیغ کی جو تھیوری قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بستی ہر آبادی ہر قریے ہر شہر کے لوگ کچھ لوگ دین سیکھنے جائیں علماء سے مدارے سے دین سیکھ کر واپس آئیں تو اس قریے کو اس قوم کو اس خاندان کو اس گاؤں کو اس شہر کو دین پر قائم کرنے کے لیے محنت کریں قرآن نے جو تبلیغ بتائیے وہ یہ ہے بالکل سیکھیں دوسری تبلیغ ہے آپ کا کردار سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے کردار سے آپ کے گھر والے والدین بزرگ آپ کے دوست آپ کے بھائی چھوٹے آپ کی بیوی آپ کی اولاد دین سیکھیں صحیح بغیر آپ کے پڑھائے بغیر آپ کے بتائے آپ کا کردار ان کی رہنمائی کر رہا ہو یہ ہوتی تبلیغ ہے کہ وہ آپ جیسا بننا چاہیں اور آپ کے کردار کی روشنی میں وہ نیک ہوتے چلے یعنی اپنی اولاد کو اگر نیک دیکھنا چاہتے تو خود نیکی پر آدھیں اور تیسری طریقہ ہمارا بن گیا ہے کہ خود عمل کریں نہ کریں لوگوں کو بتاتے پھریں اس پر کچھ مولوی وعدہ کر دیتے ہیں جنت کا بھی اور ہوروں کا بھی اور وہ بھی مل جائے گا یہ میرے خیال میں منگڑت باتیں ہیں میرے بھائی آپ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر سکتے آپ اپنے گھر کی باہر چاہ کر کیا کریں اور یہ اصلاح آپ پہ اختیار نہیں اور یہ بنا لے نا کہ جی بس میں چلہ لگاؤں گا تو جو باقی جو مرضی کرتا یہ ماف ہو جائیں گے یہ غلط ہے چلے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اصلاح ہو جائے اور یہ معاملات درست ہو جائیں تو جو نتیجہ ہے وہ مل نہیں رہا تو اس تجارت کا کیا حاصل تو تبلیغ رواج نہیں ہے دینی فریضہ ہے اور حضور کا ارشاد ہے میرا کوئی ایک حکم بھی تم تک پہنچے تو آگے بتاؤ تو آگے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے عمل کر رہے ہیں ایک مندہ خود جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کو سچ بولا کرو تو کیسے مونکر خود آرام کھا رہا ہے دوسروں کو حلال کھایا کرو وہ کہتے ہیں خود تو ڈھنکی کی ڈھنکی کی ڈش کھاتے ہو ہمیں بتاتے ہو کہ حلال کھاؤ صحیح بات ہے انہوں نے ایک صاحب انہوں نے نام نہیں لکھا طلبِ الٰہی کا تعلق روح سے ہے یا نفس سے ہے مزارج یہ ہے کہ جس کی جو اصل اور اساس ہوگی اس میں اس کی طلب ہوگی ٹھیک ہے نفس کہاں سے آتا ہے آگ مٹی ہوا پانی مل اناسرِ اربا کے ملنے سے نفس بن رہا ہے تو نفس کی جو تمنا ہے وہ مادی نعمتوں کی طرف صحیح روح عالمِ عمر عمر سے آتی ہے اس کی جو تمنا و عارضو ہے وہ طہارت پاکیز کی اور عالمِ عمر کی طرف ہوتی ہے سبحان اللہ بلکل چھیک بلکل چھیک عورت کے لیے پردہ کا کیا حکم ہے اور عورت کو خود کو کیسے دیکھنا چاہیے پردہ نہ کرنے والی عورت کے بھائی باپ اور شعور کے لیے کیا حکم ہے گزارہ چیئے ہیں یہ فقیہ کام ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ مقامی علماء سے پوچھ رہا کریں ایسے ہوں کہ جو میاری سوال ہوں یہ جو سوالات ہیں یہ حضرت صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ تو آپ اپنے قریبی علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے حضرت جی پھر اگر شامل نہ کروں یہ سوالات ان کے میں نے یہ رکے ہوئے تھے تو اتنی کالز آتی ہیں ان کے طرف یہ ہمارا سوال کیوں نے پوچھا دیا یہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے تو اس میں صرف سوال کرنے کے لئے سوال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے قرآن نے عورت کا پردہ بتا دیا بلکل صحیح اسے کھلی چادر لینی چاہیے اسے تھوڑا سا اس طرح ہجاب کر لینا چاہیے بدن کو ڈھاپ لینا چاہیے عورت کا پردہ ہے کوئی پاس زیب وغیرہ یا زیورات پہنے ہوئے ہیں تو باہر نکلے تو ان کی کھنک کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے بلکل صحیح اور جو پردہ نہیں کرتی ان کے باپ کو ان کے گھر کی تربیت ہوتی ہے یا والدین کا ملاج ہوتا ہے یا گھر کا ماحول ہوتا ہے گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے تو وہ پردہ بھی کرتی گھر والے ان سے کیا پوچھیں گے اللہ سب سے پوچھ لے گا ہم تو کہتے ہیں اللہ کریم سب کو معاف کرے اور سب کو توفیق دے کہ وہ دین کی مطابق رہے ہیں حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین مہتر ہیں اگر آپ بھی اس پرگرہ میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین کا ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی چھئے 0333-4955-021 اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں ایمیل ایڈرس اسکرین پہ موجود ہے questions.adalmursad.tv آپ ہمیں اپنا سوال ایمیل کر دیجئے یا ایس ایم ایس کر دیجئے اس پرگرہ میں ضرور شامل کریں گے ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جاتے ہیں پرگرہ میں ایک بار پرکھو شاملیت ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور راہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب رہنہ ایوب فیصلہ باتے ہر راہ کے مسافر کو کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے راہ تصوف کے مسافر کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے اور اس کا صد باب کیا ہے سب سے بڑا خطرہ صوفی خود ہوتا ہے وہ کیسے جب خود کہیں دنیا کی طرف میل کر جائے گا تو تمہار ہو جائے اچھا حضرت چی یہ مجھے آپ دنیا کیونکہ میں نے اکثر جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں آپ دین اور دنیا کوئی کٹھا رکھتے ہیں دنیا کی طرف مائل کرچہ نا اس سے کیا مراد ہوتا ہے ناجائز وسائل سے دنیا حاصل کرتا اچھا کیونکہ اکثر لوگ نا اس کو پھر دوسرے اس پیرائے میں لے جاتے ہیں کہ شاید دنیا تو بالکل ہی چھوڑ دیں چاہیے مقصد یا دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر مقصد قربِ الٰہی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے اور اگر دین کی نا پر چلتے ہوئے مقصد دنیا ہے اپنی بڑائی ہے اپنی بڑائی ہے تو پھر وہ فسل گیا اپنے ازوم میں آگیا میں بہت پار ساں ہوں لوگوں کو میرے ہاتھ پہنچونے چاہیے میں بہت پار ساں لوگوں یا مجھے ایک مقام مل گیا تو اس سے میں دعوت کٹھی کر سکتا ہوں تو پھر وہ فسل گیا اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا صحیح مس تور اسلام آسے ایک مومن کو دنیاوی اسباب کا کس حد تک اعتمام کرنا چاہیے اور ان پہ کتنا بھروسہ رکھنا چاہیے جس تد تک ممکن ہو ممکن ہو اسباب کرنے چاہیے جو اس کے وسائل میں ہیں وہ انہی کا مکلف ہے جو اس کے بس میں نہیں اس کا تو وہ مکلف نہیں بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوتا بھروسہ مسبب الاسباب پہ ہوتا تو اسباب اختیار کرنا عبادت ہے اطاعت الہی جو اپنے اختیار میں اس کے بعد اچھے نتیجے کی توقع اللہ سے رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ میرا اسباب مضبوط ہے ضرور نتیجہ آئے گا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نتائج اس کی طرف سے آتے ہیں اس پہ امید رکھنے چاہیے آپ نے تائی جو ہو سکے میکسیمم وہ کر دیں اور اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کی اس پہ چھوڑ دیں حضرت جی اگلا سوال راحت بشیر ابو زبی صرف برائی مربانی یہ فرما دیجئے کہ لفظ غیب کا کیا مطلب ہے اور علم غیب سے کیا مراد ہے علم غیب سے غیب ہوتا ہے جو آپ کی کسی ذریعہ سے بھی آپ کے نالج میں آپ کے علم میں نہ ہے اس کی تشریح کرتے ہیں ما غابہ عن الحواس جو حواس سے جو چیز کوشیدہ ہو وہ غیب ہوتی ہے ٹھیک ہے اب انسان کو بھی مغیبات کا اور غائب چیزوں کا علم ہو جاتا ہے بعض ظاہری چیزیں جو ہیں دنیا کی انہیں ہم دنیا کے ذرائع سے جان لیتے ہیں سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں دوربین سے دیکھ لیتے ہیں ٹیلی سوی انسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں تو جو وہ غیب کا علم ہمیں ملتا ہے وہ کسی ذریعہ واسطے سے ملتا ہے صحیح ٹھیک ہے تو پھر وہ علم غیب تو نہ رہا بلکل ٹھیک ہے قرآن اسے اطلاع آنے لغائب کہتا ہے کہ اس کو غیب کی خبر ہوگی صحیح ہے آپ کو کچھ ٹیلی فون کر دیتا ہے جی آج لاہور میں فلاں بلنا مر گئے تو علم غیب تو نہ رہا نہیں بلکل نہیں اطلاع ہوگی غیب پر جب یہ علم غیب بغیر کسی ذریعے کے جاننا یہ اللہ کا خاص ہے اللہ کسی ذریعے کا معتاج نہیں ہر بات کو ہر حال کو ہر وقت ذاتی طور پر جانتا ہے بیسک لہذا علم غیب خاص ہے خدا ہندی ہے انبیاء علیہ السلام کو بہت سا غیب کا علم اتا فرماتے ہیں آخرت غیب ہے فرشتِ غیب ہے جنتِ دوزر غیب ہے صحیح ارشاداتِ الٰہ اللہ کس بات پہ راضی ہے کس پہ نراض ہے غیب ہے ہمیں نہیں پتا ملکل ٹھیک نبی کو وہ سارے غیب عطا کیے جاتے ہیں مَا کَانَ اللَّهُ لِيُتْلِكُمَ الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسِلِهِ مِنْ يَشْعَا اللہ ہر ایک کو غیب نہیں بتاتا یہ اسے زیب نہیں دیتا اپنے نبیوں کو چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے سبحان اللہ تو جو انبیاء کو غیب ہوتا ہے یہ علم غیب نہیں ہے یہ اقتلاع عن الغیب ہے باقیوں کے لیے وہ غیب ہوتا ہے اللہ نبی کو اس کی اقتلاع دے دے سبحان اللہ اب اس کی حدود کیا ہیں یہ اللہ جانے اور نبی جانے ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نبی کو دین کی اشاعت کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ آتا کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی احمد نواز گوجرہ سے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نہ پڑتے تھے حتیٰ کہ ایک عرصہ گزر جانے پر طبیبوں نے کہیں دوسری جگہ جانے کی اجازت چاہیے جبکہ آج گویا بیماریوں نے ہر ایک کو تاک رکھا ہے تو کیا ہمارے جسمانی طور پر بیمار پڑھنے کی ایک وجہ اللہ کریم سے دوری ہے گزارہ شیعہ جی ایک حکمران نے کچھ طبیب بھیجے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شاہی طبیب کہ آپ کے شہر میں لوگوں کا علاج کریں گے اور وہ غالباً دو یا تین سال رہے تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو درخواست کی کہ ہمیں واپس بلا لیں ہم نے تو ان تین سالوں میں کوئی مریض دیکھا نہیں تو ہم نے طبی بھول جائے گی تو اس نے نبی علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے میار کے مطابق گزارتے ہیں یہ حلال کھاتے ہیں پاکیزہ کھاتے ہیں دو رکم بھوک چھوڑ کر کھاتے ہیں اور فرائض ادا کرتے ہیں زندگی شریعت کے مطابق ہے تو جب باطن درست رہتے ہیں تو ظاہر بھی درست رہتا ہے بلکل بھی تو تم اپنے طبیب لے جاؤ انہیں تو ضرورت رہت نہیں پڑتی گا تو یہ جو ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں اس کا حضور حضور نے فرمایا تھا کہ جب دو لکمیں کھانے کی ابھی طلب باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو آسمہ نور جھنگ سے قرآن مجید میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے آپ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت چاہی ہی نہیں اس نے اگر ہدایت نہیں پائی تو اس میں اس کا کیا قصور پھر وہ سزا کا مستقی کیوں سمجھا جائے تھوڑا سا قصور ہے اللہ کریم نے فرمایا وَحَدَيْنَا هُسْتَوِيلًا اِمَّا شَاْكِرًا وَإِمَّا قَفُورًا دونوں راستے ہم نے واضح کر کے بتا جئے اب وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا یہ فیصلہ بندے کا اب بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں تو کفر کروں گا اس طرف جموں گا پھر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے پھر بھی رحمتِ الٰہی اس کا انتظار کرتی رجوع نہیں کرتا توبہ نہیں کرتا حضور کا ارشاد ہے کہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک نکتہ سیاہی کا پیدا ہو جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے دھل جاتا ہے نہیں تو کرتا رہتا ہے تو دل ایک ایک نکتہ کرتے 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 آخر جب دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر مور لگا دیتے ہیں کہ تجھے اس چیز کی قدر ہی نہیں اب تجھے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو بتائیے قصور کس کا ہے بندے کا اپنا انتخاب ہے رضی اللہ فیصلہ بات سے سلوک کے کون سے سبق پر ذکرِ دوام نصیب ہوتا ہے ذکرِ دوام الحمدللہ اگر پہلے لطیفہ بھی صحیح طرح سے جاری ہو جائے تو ذکرِ دوام نصیب ہو جاتا ہے پھر اس کی کیفیات ہیں ہر کام کی کیفیات اپنی اپنی ایک بندہ پانی پیتے ہیں اس کی اپنی کیفیت ہے دوسرا وہی پانی پیتے ہیں اس کی اپنی کیفیت ہے اس کو اپنی لذت آئے گی اس کی صحت پر اپنا سر مرتب ہو تو یہ ذکرِ دوام کے اثرات اپنے اپنے تباہ مزاج کے بناتے مرتب ہوتے ہیں جتنا کوئی آگے آتا ہے اتنی اس میں کفت آتی جاتی ہے ایک لطیفہ ویروشن ہو جائے تو ذکرِ دوام نصیب ہو جاتا ہے بلکل چیز حضرت جی آخری سوال پرگرام میں شامل کرتے ہیں مسعود علی ہے کراچی سے میرا پیشہ وقالت ہے اور میں گزشتہ پندرہ سال سے اس پیشے سے مرسلک ہوں اب یکہ یک میرے سوسر نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ پیشہ درست نہیں ہے اس کی کمائی جائز نہیں میں سخت پریشان ہوں برانوائی فرما دیجئے کہ واقعی یہ پیشہ درست نہیں ہے یہ پیشہ تو بڑا مقدس بڑا معزز پیشہ ہے اور تاریخی طور پر اگر ہم اس پر بحث کریں تو دنیا کی معلوم تاریخ میں بازابطہ کوئی جسے قانون یا آئین یا دستور کہا جائے تو یہ سب سے پہلے میری معلومات کے مطابق رومنز نے شروع کیا تھا باز لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی تھا لیکن ان کی دلیلیں مضبوط نہیں نہیں ہے بلکل ٹھیک ان کے اندازے ہیں جو لوگ کہتے ہیں رومن سے پہلے تھا ان کے پاس کوئی کتابی دلیل نہیں ہے اندازے ہیں ٹھیک ہے تو زبانی کسی چیز کا ہونا تو کوئی اصول قانون نہیں ہے لکھ پڑھ کر وہ آج ہے بلیک اینڈ وائٹ میں تو یہ رومن ایمپائر میں تھا لیکن رومن ایمپائر میں بھی جو بندہ عدالت میں پیش ہوتا خود وکیل ہوتا تھا یہ پہلی دفعہ اسلام نے دنیا کو وقالت سے عاشنا کیا سبحان اللہ وکیل وقالت توقیل یہ عربی کے لفظ ہیں فرمایا کہ جو بندہ اپنے حقوق نہیں جانتا اب ایک عام آدمی اپنے شاعری حقوق بھی نہیں جانتا عدالت میں جانتا ہے اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا جانتا ہے بول نہیں سکتا بتا نہیں سکتا اسے وکیل اختیار کرنا چاہیے اس وکیل کے لیے اجرت لینا حلال ہے اس کا وقت لگے گا میند لگی گی لیکن اس کا حق اس کو دلائے تو یہاں تک تو وقالت بہت خوبصورت ہے اب اگر وقالت پر آپ ناجاز پیسے لے کر جھوٹھے مقدمے بنا کر غلط گوانیاں دلا کر کسی کو سزا کسی کو انعام دلائیں تو پھر آپ حامدن بھی حرام ہو جائے گی وقالت بھی حرام ہو جائے گی بلکل چھیک بھائی بلکل چھیک بھائی تو وقالت بری بات نہیں ہے how do you do آپ اسے کیسے ڈیل کرتے ہیں نیکی یا ودی اس میں بلکل صحیح بلکل صحیح حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اپنے اقتدام کو پہنچ رہے آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی چیز 0333-4955-021 اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈیس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almustad.tv آخر میں جاتے جاتے نکوشی حق حضرت جی کی ایک کتاب ہے اس سے اکتباس ہے پیر یا مشایخ اس لیے ہوتے ہیں کہ طالب کے دل میں وہ برکات انڈیل دیں اور اس میں ایسی کیفیات پیدا کر دیں کہ وہ اللہ کو حاضر اور موجود ماننے لگ جائے پیر کے پاس وہ دولت ملتی ہے جو دنیا میں نایاب ہے اور وہ ہے ایمان باللہ اللہ پر یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یقین جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر مجبور کر دیں اور جہاں سے یہ نہ ملے وہاں جانے کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیچیں اللہ حافظ